ڈوگ کوئن جو ہے اس وقت ہمارے پاس 0.0010 سینٹ کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے اور ٹیکنیکلی یہاں پر دیکھا جائے تو آپ کو کلیرلی فوروور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر دیکھنے کو ملتا ہے کہ ٹرینڈ لائن کو بریک کرنے کے بعد جو ہے ہمیں ڈوگ کوئن کی پرائس کے اندر دو بار جو ہے اسی رینج سے جو ہے آموست 15% تک کا جو ہے اپورڈ کا مومنٹ دیکھنے کو ملا تھا اور اس وقت بھی اگر آپ نوٹس کریں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ڈوگ کوئن جو ہے اپنے اسی ایریا کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے اور فیلحال جو ہے اس کی پرائس جو ہے ہمارے پاس 5 کے کی لیول ایریا سے جو ہے بیلو ٹریڈ کر رہی ہے تو ایسی کنڈیشن کے اندر آج سنڈے ہے کیونکہ کل جو ہے ہمارے پاس ویکلی کینڈل کی کلوزنگ بھی ہونی ہے تو اگر آپ نے کوئی ٹریڈ وغیرہ ڈوگ کوئن کے اوپر لی ہوئی ہے تو اس کو کس طرح مینج کرنا ہے یا پھر جو ہے آپ ڈوگ کوئن کے اوپ ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گا لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ لاسٹ ویڈیو جو ہم نے ڈوگس کوئن کے اوپر اپلوڈ کی تھی آج سے دو دن پہلے اس کے اندر بھی میں نے اس کا ڈیٹیل سے جو ہے ٹریڈ سٹیپ شیئر کیا تھا جب اس کی پرائس نے ٹریڈ لائن بروک کی تھی تو اسی ٹریڈ سٹیپ کے مطابق جو ہے ہمیں دس سے پندرہ پرسنٹ کا فری کے اندر جو ہے یہاں سے پروفٹ دیکھنے کو ملا تھا تو بتا صرف اس لیے رہا ہوں کہ موسٹلی لوگ جو ہے ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن اس چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو بھائی لوگو آپ میری محنت کو جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں تو مہربانی کر کے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لو ویڈیو کو لائک ضرور کر دو فری سنگلز اور آپ ڈیٹ کے لیے جو ہے ہمارا ٹیلیگرام چینل اور وارٹس ایپ گروپ لازمی سے جوائن کر لو دونوں کے لنک آپ کو ویڈیو کی ڈسکرپشن اور کمنٹ سیکشن میں مل جائیں گے اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فاروق اسن اور اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے ڈوگز کوئن کا ڈیٹیل کے اندر انیلائیسز اور پوسیبل ٹریٹ سیٹ اپ ڈسکس کرنے والے ہیں سب سے پہلے جو ہے ڈوگز کوئن کے اوورویو کی بات کی جائے تو ہمیں تو دیکھنے کو ملے گا کہ آلموس دو پرسنٹ تک پچھلے چوبیس گھنٹوں کے اندر اس کی پرائس ڈروپ ہوئی ہے پانچ سو ستائیس ملین ڈالر اس کا مارکٹ کیاپ ہے تھری فیفٹی فور ملین ڈالر اس کا والیوم ہے پڑا اوفیشل ٹویٹر ہنال پر فیلال کوئی بھی نیو اپ ڈیٹ یا نیوز وغیرہ نہیں ہے پڑے پچھلے پانچ دنوں سے یہ بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے ڈوگز کوئن کے ہولڈر کے لیے اس کا ہونچین انالیسز دیکھیں شارٹرم کے اندر تو فیلال جو ہے سیلنگ پریشر اس کے اوپر آپ کو زیادہ دیکھنے کو ملے گا بنسبت ہے جو ہے بائیرز کے اور اس کے لیکویڈیشن مائپ کی طرف جاتے ہیں تو اپر سائیڈ کی لیکویڈیشن آلموس سات ملین ڈالر کی ہے جبکہ ڈاون ورڈ کی لیکویڈیشن جو ہے ہمیں 0.096 سینڈ اور 0.090 سینڈ کے اوپر جو ہے آلموس تین ملین ڈالر کی دیک ملتی ہے لیکویڈیشن کے مطابق تو پرائس کو پاپ کرنا چاہیے اس سے زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ بتاتا چلوں آپ کو کہ ہمارے پاس جو ہے بیٹی سی کی ڈومینس گر رہی ہے جو کہ آرڈ کوئن کے لیے ہمیشہ اچھی ہوتی ہے اگر یہ گرے اور بیٹی سی پرائس ہائیڈ ویس کے اندر کنسولیڈیڈ کرے اور اس وقت سینیریو ایسا ہی ہے کچھ کے بیٹی سی کی پرائس جو وہ سٹیبل ہے پڑی اور بیٹی سی کی ڈومینس گر رہی ہے تو یہ جو ہے ڈوس کوئن یا دوسرے آل کوئن کو بھی پاپ کر سکتی ہے لیکن یہاں پر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ ویکلی چارٹ کے اوپر دیکھو ویکلی کینڈل بیریش ہے اور جو ہے اپنے فیب کی کی لیول سے بلوڈ ریڈ کر رہی ہے ہمیں جو ہے ہر حالت کے اندر کل تک جو ہے ویکلی کینڈل کی کلوزنگ جو ہے اس سیریے سے اب چاہیے زیرو پنس زیرو ٹین سینڈ کے اندر یہاں سے اب چاہیے یا پھر جو ہے اگر ہمارے پ پاس جو ہے یہ کرنٹ کینڈل جو ہے نا ڈیلی کی یہ بھائی لوگو میری سمجھ سے باہر ہے میں آپ کو یہاں پر نہیں گائیڈ کر سکتا کہ اس کی پرائس کے اندر جو ہے کیا مومنٹ آئی کا اوورال جو ہے جو سٹرکچر مجھے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پرائس مزید ڈاؤنورڈ کو ڈمپ کرے گی لیکن البتہ اگر ہمارے پاس یہ کینڈل جو ہے اسی رینج کے اندر کلوز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور تھوڑا سا پرائس ڈرو کو ان کے اوپر لونگ کی پوزیشن بیلڈ کریں گے ایسا میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں کیونکہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے یہ کرنٹ کینڈل جو ہے میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کون سی سٹرکچر ہے اوورال جو ہے سٹرکچر مجھے اس کی بیرش نظر آ رہی ہے ڈیلی ٹائم فریم چارٹ کے اوپر جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پرائس ڈاؤنورڈ کو ڈمپ کرے گی اب فوروور چارٹ کے اوپر چلے جائ تو فوروور چارٹ کے اوپر جو ہے آپ کو یہ چیزیں کچھ ہے تک جو ہے وہ میں کلیر کروا دیتا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں بھائی لوگو یہ ہے ہمارے پاس فیب کا کی لیول ایریا ٹھیک ہے یہ ایریا ہے ہمارے پاس فیب کا کی لیول ایریا جس کو پرائس ریٹیس کر رہی ہے اور ڈاؤنورڈ کو جا رہی ہے اور ٹیکنیکلی جو ہے یہاں پر یہ سٹرکچر جو ہے پرائس ایکشن کے مطابق بھی بیرش ہو جاتی ہے اور انڈیکیٹرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ایمی سی ڈی اور آر ایس آئی کو تو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایمی سی ڈی اور آر ایس آئی بھی ہمارے پاس بیرش ہیں اور مارکیٹ کے اندر والیوم تو آج ویسے ہی نہیں ہے کیونکہ آج سنڈے ہے موسٹلی لوگ جو ہے اس وقت مارکیٹ کے اندر ٹریڈ نہیں کر رہے تو فیل حال جو ہے اگر آپ کوئی نیو ٹریڈ لینے کا سوچ رہے ہیں آپ ڈے ٹریڈر ہیں اور ڈوک کوئن کو ٹریڈ کرنے کا سوچ رہے ہیں تو میرے خیال میں آپ کو فی نہیں لینی چاہیے کل تک جو ہے ویٹ کرنے کے کل کی سٹرکچر ہمیں کیا دیکھنے دکھاتی ہے اور اگر یہاں پر بات کی جائے تو یہ ریٹس کر رہی ہے اور یہ سٹرکچر جو ہے ہمارے پاس ٹوٹلی بیرش بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے ہمارے پاس جو ہے وہ مزید ڈاؤنورڈ کے اندر جو ہے وہ ڈروپ کر سکتی ہے کیونکہ اس وقت اگر آپ فور آور چارڈ یا پھر جو ہے میں وان آور چارڈ پر بھی لے جاؤں تو آپ کو کلیرلی دیکھنے کو ملے گ کہ پرائس جو ہے ہمارے پاس اپنے فیب کے کی لیول سے جو ہے ریجیکٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک ہے یہ فیب کا کی لیول ایریا ہے جہاں سے ریجیکشن ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ٹرینڈ کی یہاں پر بات کی جائے تو لوور ٹائم فریم چارڈ کے اوپر بھی آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ ہمارے پاس لوور ہائی لوور لو 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 کی سٹرکچر بن رہی ہے اور انڈیکیٹرز وغیرہ کو ٹیسٹ کیا جائے ایم ای سی ری اور آ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ انڈیکیٹرز بھی جو ہے فیل حال ہمارے پاس جو ہے ڈوز کوئن کے اوپر ہمیں جو ہے وہ بیرش دیکھنے کو ہی مل رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو انڈیکیٹرز وغیرہ بھی بیرش دیکھنے کو مل رہے ہیں اور اور آسٹرکچر پرائس ایکشن کے مطابق بھی بیرش ہے ہو سکتا ہے کہ پرائس جو ہے مزید اگر سیٹسفائیڈ ٹریڈ لینی ہے ٹھیک ہے نا تو اس کے لیے تو ہمارے پاس لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی میں نے سینایریو ایکسپلین کیا تھا دوبارہ سے ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ سیٹسفائیڈ اگر مارکٹ فرض کر لیں ابھی کرنٹ سٹرکچر بیرش ہے تو اس کے مطابق اگر پرائس یہاں تک ڈروپ کر جاتی ہے زیرو پنڈ زیرو نائنٹی سینٹ کے اوپر تو یہ ہمارے پاس لکویڈیشن زون ایریا ہے تو یہاں پر جو ہے ہم دوز کوئن کے اوپر سیمپل اور آسان الفاظ کے اندر جو ہے لونگ پوزیشن بیلڈ کریں گے سٹوپ لوس کے ساتھ اگ پھر جو ہے ہمارے پاس سائیڈ ویڈ کے اندر کمسولیڈیٹ کر کے ہمیں جو ہے وہ پوٹینشل شو کرتی ہے تو ہم جو ہے یہاں پر لوگ کی پوزیشن بیلڈ کر لیں گے یا پھر جو ہے ہم سلنگ کی ٹریڈ بھی لیں گے تو دس پرسنٹ پورٹ فولیو کے ساتھ جو ہے ہم اس سیریے کے اندر جو ہے ڈاؤز کوئن کے اوپر انٹری لے لیں گے یا پھر جو ہے اگر یہاں پر پرائس کمسولیڈیٹ کرتی رہی سائیڈ ویڈ کے اندر تو کل تک ہمارے پاس اگر کلوزنگ یہاں پر بھی دیکھ کر دوبارہ بولش ہوئی تو ہم جو ہے یہیں سے اپنی جو ہے لونگ کی پوزیشن جو ہے ڈاؤز کوئن کے اوپر بیلڈ کر لیں گے 0.10 سینڈ والی اریہ سے یہ دونوں ٹریڈ سیٹ اپ آپ کو آئی ہوپ کے سمجھ میں آگئے ہوں گے اور اگر اس وقت ہم اس کو وان آور چارڈ کے اوپر بھی دیکھیں تو آپ کو جو ہے وان آور چارڈ کے اوپر بھی اس کی جو ہے سٹرکچر ہمیں بیرش ہی دیکھنے کو مل رہی ہے یہاں پر یہ اس کا وان آور کا چارڈ کا سپورٹ ایریا ہے 0.97 سینڈ والی اریہ یہاں پر دو بار ری ٹیس کیا ہے دوبارہ بھی یہاں پر جو ہے پرائس آ سکتی ہے اس کے بعد میں بھی جو ہے اگر بولش لگے گی کوئی ٹریڈ سیٹ اپ ہوگا تو ہم جو ہے لونگ کی پوزیشن بیلڈ کریں گے اگر میں پرسنلی لوں گا تو اپنے ٹیلیگرام چینل اور وارس ایپ گروپ کے اندر آپ ڈیٹ کر دوں گا اوہ در وائز جو ہے وان آور چارڈ کے اوپ ایٹ لیس جو ہے پرسنلی جو ہے یا تو اس ایریا کے اندر لونگ کی پوزیشن ایس ایل کے ساتھ ڈونیں گے یا پھر جو ہے ہم 0.97 سینڈ نائنٹی سینڈ والی ایریا پر لونگ کی پوزیشن بیلڈ کریں گے یا پھر جو ہے 0.80 سینڈ والی ایریا کے اوپر سوئنگ مارکیٹ کی حالت کو دیکھتے ہوئے سوئنگ کی ٹریڈ بیلڈ کریں گے جو تو یہ تین ایریاز ہیں 0.90 سینڈ والی ایریا 0.095 سینڈ والی ایریا اور 0. 0.80 سینڈ والی ایریا یہاں تک اگر پرائس گرتی ہے ان کسی بھی رینج کے اندر ہمیں کنفرمیشن ملے گی تو لوگ کی پوزیشن بیلڈ کریں گے جو ہے وہ بیریش ہی ہے اس کے مطابق پرائس ڈروپ کر سکتی ہے اور شارٹ کی پوزیشن میں اس لیے فلال ایکسپلین نہیں کر رہا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے بیٹی سی کی ڈومیننس جو ہے وہ گر رہی ہے ٹھیک ہے نا یہاں پر جو ہے ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو آپ کو جو ہے بیٹی سی کی جو ہے وہ گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو اگر بیٹی سی تھوڑا سا بھی سٹیبل ہوتا ہے تو ڈاغز کوئن اور باقی آرڈ کوئن پمپ کر سکتے ہیں اس وجہ سے جو ہے شارٹ کی ٹریڈ بیلڈ کرنا فیلحال مناسب نہیں ہے پڑا ہر چیز سمجھ میں آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک مر و چینل کو سبسکرائب کر لو فری سیگنلز اور آپ ڈیٹ کے لیے ہمارا ٹیلیگرام چینل اور وارس اپ گروپ جوائن کر لو اور ٹریڈنگ کے اندر لا� جس کی ڈیٹیلز آپ کو ہمارے ٹیلیگرام چینل پر بھی مل جائیں گی وارس اپ کا نمبر دیا ہوگا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس پر رابطہ کر کے بھی وی آئی پ گروپ آپ جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ